اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلی بناظرین عمران خان صاحب نے ایسا دم کی اوپر پاؤں رکھا ہے کہ بڑے بڑے شرم ناک سرنڈر ہو رہے ہیں آج نواز شریف نے ایک اور بڑا سرنڈر کیا اور آج انفیکٹ پورے سسٹم نے سرنڈر کیا اور دوسری طرف پشاور کی عوام نے آج اپنا فیصلہ سنائے پورے کی پی کے جتنے بھی ریکارڈ تھے آج پشاور کے اندر ٹوٹیں جو پشاور کی عوام آج سڑکوں کی اوپر نکلی ہے اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن اس سے پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ اسلامباد آئی کورٹ کا ایک فیصلہ آتا ہے اور یہ بہت عجیب سا ایک پچیدہ سا کیس ہے بہت آسان ترین لفظوں میں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک سال بعد عامر فاروق صاحب نے اس فیصلے کو محفوظ کر کے رکھا اور آج اس کو سنایا اس سے پہلے لاسٹ ٹائم جب تیرے کے انصاف کے وقلہ کا مقالمہ ہوا عامر فاروق صاحب کے ساتھ کے سر ہمارا ایک فیصلہ آپ نے ایک سال سے محفوظ رکھا ہوا ہے اور آپ یہ ف ہفتے میں ہی ہم یہ فیصلہ سنا دیں گے حیران کن طور پر جی فیصلہ کیا تھا توشہ خانہ کیس میں اسلامباد آہ کے اندر جو الیکشن کمیشن بیٹھا ہوا ہے اس نے عمران خان صاحب کو ناہل کیا اور عمران خان صاحب کے جو وقلہ تھے آہ انہوں نے اس فیصلے کو چیلنج کیا اور اسلامباد آئی کورٹ میں یہ فیصلہ چیلنج ہو گیا اس کے ساتھ ہی آہ تحریک انصاف کے کچھ وقلہ لاہور آئی کورٹ کے اندر چلے گئے لاہور آئی کورٹ کے اندر بھی اس فیصلے کی اوپر درخواست دے دی کہ ہمیں ہم اس فیصلے کو چیلنج کر رہے ہیں اور اتفاقیہ طور پر وہاں پہ بینچ بھی بن گیا اور اس دوران عمران خان صاحب کے وقلہ نے آہ یہ فیصلہ کیا کہ جو انہوں نے استعداء اسلامباد آئی کورٹ کے اندر کر رکھی ہے وہ اس درخواست کو واپس لینا چاہتے ہیں انہوں نے اپنی جو درخواست عمران خان صاحب کی نائلی کے خلاف دے رکھی تھی اسلامباد آئی کورٹ کے اندر الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف انہوں نے اس درخواست کو واپ واپس لینے کے لیے ایک اور استعداء کر دی آمر فاروق صاحب کے سامنے کہ ہمیں یہاں پہ ہم آپ اس کیس کو نہیں لڑنا چاہتے تو آپ ہماری مہربانی کر کے اس استعداء کو قبول فرمائیں اور ہماری درخواست جو ہے اس کو واپس کر دیں ایک سال تک وہ فیصلہ لگا رہا اس میں مختلف اوقات میں اس کی اوپر دلائل بھی ہوئے اور فیصلہ محفوظ ہو گیا اور آج ٹھیک ایک سال اور کچھ وقت بعد اسلامباد آئی کورٹ نے عمران خان صاحب کی جو ان کی نائلی کے خلاف استعداء تھی الیکشن کمیشن کے فیصلے کو جو چیلنج کیا تھا اس کو انہوں نے مسترد کر دیا اور ایک سال بعد اور ٹھیک آج کیا ہوا آج کی تاریخ میں آپ دیکھیں آپ کو یہاں پہ سمجھ آئے گا کہ کتنی بڑی واردات ہے کتنا بڑا ایک کوارڈینیٹڈ کمپین ہے کتنا بڑا میکنزم ہے عمران خان کے خلاف ایک وقت میں جو کام کر رہے ہیں اور آج کے دنی الیکشن کمیشن کے اندر کیا ہوتا ہے الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کی جو انٹر پارٹی الیکشن کے خلاف استعدائیں آئیں تھی لگ بگ تقریباً گیارہ درخواستیں آئیں تھی کہ تحریک انصاف نے الیکشن کا جو پروسس کیا اپنی پارٹی کا اس کو ٹھیک نہیں کیا ہوا لہٰذا جو الیکشن ہیں ان کو کل ادم قرار دیا جائے اور الیکشن کمیشن نے بھی اس سے پہلے جب الیکشن کروانے کا فیصلہ تھا اس کو اکتر روز تک محفوظ رکھا تھا اور آج کیا ہوا کہ آج الیکشن کمیشن نے ان تمام درخواستوں کو ٹیک اپ کر دیا ہے ان کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے اور آ آٹھ دسمبر کو مقرر کیا کہ آٹھ دسمبر کو تحریک انصاف کی جو انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف درخواستیں آئی ہوئی ہیں جانہی کہ اکبر ایس بابر ٹائپ جو لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے اندر جو الیکشنز ہوئے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں ہوئے لہذا ان الیکشنز کو کل ادم کیا جائے اور ساتھ ہی وہ فکس ہو گئی نواز شریف کا کوئی بھی کیس جیسے نواز شریف آتے ہیں چند گھنٹوں کے اندر اندر فیصلہ ہو جاتا ہے اور ایک دفعہ تو یوں ہوا کہ فیصلہ محفوظ بھی نہیں ہوا ادھری کھڑے کھڑے جو ہے وہ فیصلہ ڈکٹیٹ کروا کے فیصلہ لکھوا دیا گیا تھا تاہم یہ سب تو ایک طرف ہو رہے دوسری طرف آپ دیکھیں کیا ہو رہے دوسری طرف عمران خان نے بڑی بڑی طاقتوں کو ان کا توازن بگاڑ دی ہے بڑی بڑی طاقتوں کے موں کی اوپر ایسا تماشا مارا ہے کہ ایک شخص پندرہ سال بعد عمران خان کے بغز میں چودری شجاعت حسین کے پاس پہنچتا ہے پندرہ سال تک وہ جو کچھ جو الفا� جن الفاظ میں ان کو یاد کرتے رہے نواز شریف صاحب چودری شجاعت کو آپ گوگل کریں گے آپ یوٹیوب کریں گے ریکارڈ کے حصے آپ کو مل جائیں گی چیزیں اور پندرہ سال بعد نواز شریف وہاں پہ پہ پہنچتے ہیں اور وہاں پہ کیا بات ہوتی ہے جی کہ ہم نے کوئی سیٹ ایڈجیسمنٹ کرنی ہے ہم نے آپس میں کوئی چیزیں ایکسچینج کرنی ہے اور تین چار سیٹوں کے اوپر ان کا سمجھ ہوتا ہو جاتا ہے تین چار سیٹوں کے اوپر ان کی ایڈجیسمنٹ ہو جاتی ہے اور اس کے کچھ گھنٹوں کے اندر ایک نوٹفیکشن آتا ہے عمران خان صاحب کی جو چیرمن ہے عمران خان صاحب کے نئے چیرمن تحریک انصاف کی طرف سے ایک نوٹفیکشن جاری ہوتا ہے کہ پنجاب کے اندر خان صاحب جو ہے وہ چودری پرویز علائی کو صدارت سونپنے جا رہے ہیں اور یہ ایک ایسا حیران کن فیصلہ تھا کہ ان کے اوپر بجلیاں ٹوٹ گئیں کہ یار یہ کیا ہوا ایک شخص کو ہم پانچ سیٹوں کے اوپر ایڈجیسمنٹ کرنے کے لیے اس کے پاس پہن اور دوسری طرف اسی بندے نے ایسا گمہ دیا ان کو کہ پوری صوبے کی صدارت اس بندے کے سپورٹ کر دی ہے اور یہ کیا کر رہا ہے عمران خان عمران خان ان کو بے نکاب کر رہا ہے عمران خان ان کو ایکسپوز کر رہا ہے اور اتنی بری طرح سے یہ پٹ گئیں ایسے ایسے شرمناک سرنڈر ہو رہے ہیں کہ جس کی اس سے پہلے پاکستان کی ہسٹری کے اندر کوئی اگزمپل نہیں ملتی اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے ناظرین کے کے پی کے اندر ایک تلاتم جو آیا ہوا ہے وہ جو تھمنے کا نام نہیں رہ رہا آپ مردان کو اٹھا کے دیکھیں آپ سوابی کو اٹھا کے دیکھیں آپ سواد کو اٹھا کے دیکھیں آپ بنیر کو اٹھا کے دیکھیں آپ کرک کو اٹھا کے دیکھیں آپ ابتباد کو اٹھا کے دیکھیں کوئی ایک زلہ ایون آپ منشن کریں وہاں پہ تحریک انظاف کے لوگ نکل رہے ہیں لیکن اب پشاور کے اندر اتر ہیں لوگ اور پشاور کے اندر جو لوگ نکلے ہیں انہوں نے کوئی حد ہی نہیں چھوڑی جو پشاور کے اندر وہاں پہ جو نعرے لگے وہاں پہ جو تقاریر ہوئی ہیں اور ایک دفعہ پھر پوری قوم کو یہ پیغام پہنچا دیا گیا بھائی کہ عمران خان ایک سو سال تک یہ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے اور یوں جو کے پی کے کی عوام ہیں اس کو دیکھ کر اب جو پنجاب ہے وہ بھی اب تیزی پکڑ رہا ہے جو پنجاب کے لوگ ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے ہام بھی جلسے ہوں اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے دوسری طرف بھائی الیکشن سے بھاگنے کی برپور تیاری ہو رہی ہے برپور تریقے سے پوری کوشش کی جاری ہے کہ کسی ایسے ٹیکنیکل پوائنٹ کی اوپر آ کر الیکشن سے بھاگا جائے چونکہ نواز شریف جو ہے وہ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں جو شخص الیکشن کے اندر اتر رہے اگلے دو ماہ کے اندر اگر اس نے الیکشن کے اندر اترنا ہے اور اس کو یہ زوم ہے کہ وہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا سربرا ہے اور اس نے وزریعظم مننا ہے میں نے آواز شریف کی بات کرنا ہوں اور وہ شخص چودری شجاعت حسین کے پاس جا رہا ہے وہ حاصف زرداری کے پاس جا رہا ہے وہ مولانا فضل الرمان کے پاس جا رہا ہے کہ ہم آپ اس میں سیٹ ایڈجیسمنٹ کریں تو وہ ایسا کیوں سوچ رہے یعنی کہ جب انصاف بھی آپ کو مل رہا ہے جس طرح کا آپ چاہیں اس طرح کا مل جاتا ہے اور آمیر فاروق صاحب نے تو یہ کہا نا تیری کے انصاف کو کہ نہیں جی یہ فورم شاپنگ ہے ہم آپ کو آپ کی مرضی کا بینچ نہیں دے سکتے آپ کی مرضی کی کوٹ ہم آپ کو نہیں دیکھ سکتے یہ الگ بات ہے کہ عمران خان کہتے ہیں کہ ہمیں آپ سے انصاف کی امید نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ یہ بینچ یا یہ عدالت نہیں چاہیے اسی طرح ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ نہیں آپ کو ملے گا تو یہی بینچ ملے گا یہی عدالت ملے گی تو اب نواز شریف کیا کر رہا ہے جب اس حد تک پورا سسٹم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں جب اس حد تک حالات اس کے حق میں جا رہے ہیں یعنی کہ پوری ریاست اس کے پیچھے کھڑی ہے اور وہ شخص سیٹ ایجسمنٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ وہ عوام میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے وہ کوئی جلسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ کوئی بڑا اجتماع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنے بڑے جمہوریت پسند لوگ ہیں اگر نواز شریف جنون ہوتا اگر نواز شریف نے کچھ سیکھا ہوتا اگر نواز شریف جمہوریت پسند ہوتا وہ عوام کے اندر جاتا وہ عوام کے سامنے اپنا بیانیاں رکھتا اور وہ اسی بیانیاں کی اوپر آتا کہ مجھے کیوں نکالا گیا تھا اور آج وہ شخص جیل میں بیٹھ کر یہ کہتا ہے کہ میں باجوا کو بلاؤں گا عدالت کے اندر اس کو میں کھڑا کروں گا میں امریکنز کو عدالت کے اندر کھڑا کروں گا اور دوسرا آدمی کہتا ہے کہ نہیں ہم نے ان کو اللہ کے لئے معاف کر دیا دوسرا آدمی کہتا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے وہ باتیں ہم ساری تلخیوں بھلا کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور عوام کس کو سن رہی ہے عوام جو شخص جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے اس کو سن رہی ہے اس کے اوپر یقین کر رہی ہے اس کے بیانیاں کے ساتھ عوام چپک گئی ہوئی ہے اور اس طرف جہاں پہ پورا ایک پروٹوکول سیٹ کر دیا گیا ہے اور کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں ہے جس سے نواز شریف کو تھوڑی سی مضامت کا سامنا ہو یعنی کہ جن اداروں نے ان کے خلاف کیسز بنائے وہ ان کے حق میں جا کر گوائییں دے رہے ہیں کہ نہیں جی یہ تو بڑے پاک ہیں یہ تو بڑے پویتر ہیں ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے تو اس سب میں آپ یہ دیکھیں کہ پہلی دفعہ یہ بھی ہو رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ جس شخص کے وزریعظم بننے کے لیے تمام تر تقاضے پورے کر دیے گئے ہیں وہ شخص الیکشن میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے اور جس شخص کو پیچھے ہٹانے کے لیے جس شخص کی جماعت کو توڑنے کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑی کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا وہ شخص اس کا راستہ روکنا اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ کسی کو سمعی نہیں آرہی کہ کون سا ایسا منصوبہ بنایا جائے کون سا ایسا طریقہ کار استعمال کیا جائے کہ عمران خان راستے سے ہٹ جائے اور جو جو کیا جا رہا ہے وہ فیل ہو رہا ہے چونکہ اب جو لڑائی ہے وہ لڑائی عوام کی اور مقتدر قوتوں کی لڑائی ہے اور اس میں ایک طرف عوام کھڑی ہے اور ایسے لگتا ہے کہ عمران خان کی جو جنگ ہے وہ اب پوری عوام لڑ دی ہے وہ پاکستان کا بچہ بچہ وہ لڑ رہا ہے اور آج اس کی ایک بڑی جھلک آپ کو کے پی کے اندر نظر آئی پشاور کے اندر نظر آئی اور اب اس کا امپیکٹ پڑنے جا رہا ہے پنجاب کے اندر بلوچستان کے اندر اور تحریک انصاف نے پورا ایک شیڈول جاری کر دیا کہ ہم ان جگہوں کی اوپر کنونچنز کرنے جا رہے ہیں اور میرے خیال میں جب یہ محول بنے گا اگلے دس بیس پچیس دنوں کے اندر اور خوف کے بودھ ٹوٹیں گے اور اب تو اعلان کرنا شروع کر دیا ہے تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں جیسے شویب شاہین نے یہ اعلان کیا کہ وہ اسلام آباد سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں انہیں فورٹی سیون سے غالبا اس طرح کچھ اور گکلہ آگلے کچھ دنوں کے اندر جو یہ تانہ دیا جا رہا تھا تحریک انصاف کو کہ ان کے تو امیدوار ہی خلقوں کے اندر نظر نہیں آ رہے تو آپ یہ دیکھئے گا غیر معروف گکلہ ہوں گے اور عوام ان کو شہر افضل مروت بنا دے گی اجازت دیجئے اپنا خیار رکھئے گا خدا حافظ